اب بات کر لیتے ہیں سانے ہیں موڈل تاؤن کے حوات سے جیسے ایک سال گزر چکا ہے اسی طرح ہم دیکھا کہ جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی لیکن اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا کیونکہ جو لوگ اس تمام تر کاروائی میں ملوث تھے ان کا نام کہیں نہیں آیا انہیں بچا لیا گیا دیکھیں اس میں پہلے تو دیکھیں کریکٹرز کون کون ملوث تھے اس میں سب سے امپورننٹ کریکٹر جن کا نام بھی بڑا کام آتا ہے وہ فواد حسن فواد ساتھ ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ فواد حسن فواد جو تھے انہوں نے فون کیا ڈریکٹلی توقیر صاحب کو جو سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری ہیں چیف منسٹر صاحب کے اور ان سے یہ کہا کہ یہ تیرل قادری کو سبق سکھانا جانا ہے آپ کو یاد ہوگا دورٹ صاحب کہ جب یہ آپریشن ہوا تھا پہلے تو ہمیں یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت اپنی جو احتجاج کی کال تھی وہ کال آف کر رہی تھی بہاولپور میں ان کا جلسہ تھا انہوں نے کینسل تیلیا تھا تیرل قادری کو چودری پربیز علیس صاحب بغیرہ مل کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آرہے ہیں وہ اب ارام سے بعد میں رمضان کا اس وقت ٹائن تو انہوں نے کہا وہ رمضان کے بعد آئیں گے یہ پچھلے رمضان کی بات ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھ لیجئے اس سے ایک دن پہلے ضرب عضب شروع کیا گیا تھا اور ضرب عضب شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہی جو تھے اس کی اٹینشن وہاں پہ تھی اور انہوں نے سوچا کہ ہم تجھ کر گزر گزراد ہیں اور اس وقت پھر جو ہے جیسے پی ایم ایل این ظاہر ہے اتنے کلمان لوگوں کی ایک پارٹی ہے وزرج مہر وہاں بیٹے ہیں انہوں نے کہا یہ فوج ادھر لگی ہوئی ہے یہ سارا معاملہ ہے تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہم نے اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنی ہے اور اتھارٹی اسٹیبلش ہوگی پولس سے اور پولس جو ہے وہ پنجاب پولس ہے اور پولس کو جو ہے وہ حکم دے دیا گیا وہ صرف رکاوٹیں ہٹانے گئے تھے وہ رکاوٹیں ہٹانے گئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا رانا زنا اللہ صاحب نے میٹنگ کال کر لی توکیر صاحب اور فواد صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے بیورو کریٹ کا تو الزام ہے ان دونوں کے اوپر یہ تو چیف منسٹر پرائم منسٹر ہیں تو خیر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جناب رکاوٹیں ہٹانے گئے تھے توکیر صاحب اب کہاں ہیں توکیر صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ اب ڈبلیو ٹی او میں پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں سفیر ہیں پاکستان کے پاکستان میں تو ان کا الزام ہے کوئی نہیں ان کا سافت اتھرے ہیں سولہ سترہ بندوں کا قتل تو کوئی الزام ہی نہیں ہے تو وہ آج کل ڈبلیو ٹی او میں ہیں اچھا وہ ہوا یہ کہ رانا سناولہ صاحب نے کمیشنر لاہور چیف سیکرٹری صاحب اور ان صاحب کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ یہ تو سب سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی شہباز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب کو جو کہا یہ جاتا ہے جو مجھے بتایا گیا کہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے کچھ دبے لفظوں میں تھوڑا سا کچھ کہنے کی کوشش کی کہ سار یہ مہاں پہ لوگ یہ بڑے زیادہ لوگ ہوتے ہیں بڑا مشکل ہو جائے گا تو چیف منسٹر صاحب نے دیکھ لوں گا تو اس کے بعد پھر میٹنگ میں جب محول یہ ہو کہ چیف منسٹر گلے پڑھ رہا ہے تو کوئی پاگل آپ نہیں صحیح رہے لیکن آپ صرف اسی چیف منسٹر کو کیوں ایسے کہتے ہیں آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ انصاف جو ہے وہ صاحب اقتدار کو تو نہیں کبھی بھی نہیں آپ اس کو انصاف کے قڈیرے میں لاسکتے ہیں جب وہ اتر جاتا ہے جب اکو طاقت ختم ہو جاتی ہے طاقت کو بیٹھتا ہے پھر اس کے اوپر انصاف شروع کرتے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی ریپورٹ میں ان کو کلین چوٹ اسی لئے مل گئی ہے یہ ہماری تاریخ رہی ہے ایسی یہ صرف پی ایم ایل این کے جو سیاسی کے عادت ہے اس کو تو آپ نے یہ کہا پولیس کے حالے سے کیا ہم دو ہزار پندرہ میں بھی نائنٹین سیمیٹیز میں کھڑے ہیں علمیہ جو پاکستان کا ہے نائنٹین سیمیٹیز میں شاید ہم بہتر حالوں میں تھے منیر نیازی صاحب نے کہا تھا رفتار تیز ہے اور سفر آہستہ وہ والا معاملہ پاکستان میں چل رہا ہے کہ ہمارا جو رفتار ہے وہ بہت دیز چل رہی ہے لیکن سفر جو ہے وہ بڑا آہستہ ہے اچھے جو ہمارا طریقہ حکمرانی ہے اس کو اگر آپ تحشدگردی سے کنیکٹ کر لیں دیکھیں ریاستی جمعواریاں ہوتی ہیں جیسے پانی سپلائی کرنا بجلی دینا یہ ریاستی جمعواری ہے اور اگر ریاست اپنی جمعواریوں میں کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اور اس خلا کو پھر غیر ریاستی طاقتیں پر کرتے ہیں اسی طرح انصاف مہیا کرنا giving a justice to your people یہ بھی ایک ریاستی جمعواری ہے اور اگر یہ ریاست فیل ہو جائے اپنی ریایہ کو اپنی عوام کو انصاف نہیں دے پاتی تو پھر وہ جو خلا پیدا ہوتا ہے اور اس میں غیر ریاستی طاقتیں پھر وہ طالبان آکے آپ کو انصاف مہیا کرنے لگتے ہیں یہی ہو رہا ہے نا ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان عوامی تحریک جو تھی وہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے بڑی بہت بڑی ان کی ایک following ہے تارال قادری صاحب کے cult vote بھی ہے بہت بڑا ان کا cult vote بھی ہے اب ان کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے اچھا پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ یہ پولیس یہاں اس میں کدر سے آیا ہے سرانہ سرانہ اللہ تو کہتے ہیں کہ کارکونوں نے پہلے جو ہے سرانہ سرانہ اللہ صاحب کو آج ان میں درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے بھی اگر آئیں اور اپنا کچھ بات کرنا چاہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بڑا ضروری ہے یہ سارے اپیسوڈ میں پولیس وز نیور انڈر اینی تھریٹ انڈر اینی ڈینجر نہیں وہ تو دیکھیں انہوں نے لکھا بھی ہے وہ کم کیا غلام صاحبت ہو یہ کبھی گولی جو ہے وہاں سے نہیں رہی لیکن دور صاحب طریقہ کار پہلے دیکھیں طریقہ کار پہلے یہ ہے کہ اگر لیٹسے میں نے باہر رکاوٹیں اگر میں نے اپنے سٹوڈیو میں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں جو ایڈمنیسٹریشن اسلامباد ایڈمنیسٹریشن کہتی ہے کہ صحیح نہیں ہے وہ کیا کریں گے وہ مجھے نوٹس دیں گے کہ جناب یہ آپ پندرہ دن میں یا ایک ہفتے میں یہ رکاوٹیں ختم کریں میں وہ رکاوٹیں ختم نہیں کرتا تو پھر وہ دوبارہ ایک دو دن کا نوٹس آ جائے گا اور اس کے بعد آکے وہ فورس سے اس کو ہٹائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوا یہاں تو پتا چلا کہ جب وہ وہاں پہ گئے پولیس والے تو عوامی تحریک والوں نے ان کو ہائی کورٹ کا آرڈر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ گئے انہوں نے ان کو ہائی کورٹ کا آرڈر دیا ہائی کورٹ جو ہے ان کا آرڈر اس کے بعد جو وہاں پہ ایس پی صاحب کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے گا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے میں اس کی انٹرپرٹیشن لوں گا اپنے لیگل برانچ سے پھر میں کروں گا لیکن وہاں پہ پیچھے رہنا سناولہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور چیف ریزر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو اب جو ایس پی ہے فرنکلی اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں ڈی پی او یہ جو ہمارے ہاں جو کمپرومائزد ہیں نا جو اپوائنٹمنٹس اور جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سیبل بیورکریسی میں اور پولیس میں جو ٹرانسفرز پوسٹنگز اور پوموشنز جس طرح سے کمپرومائزد ہیں اور جس طرح سے ایک شخص کی کہہ لیں کہ اس کے اوپر منشاہ کے اوپر ہے وہاں پہ آکے یہ پرابلمز آ جاتے ہیں جی ایٹی کی رپورٹ نے ان کو بری قرار دیتی ہے جی ایٹی کی رپورٹ کی جی ایٹی کی اس لیے حیثیت نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے ایک عالی عدالتی کمیشن بنا اور عالی عدالتی کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ لکھی اب چیف منسٹر صاحب اور رانا سناولہ صاحب اگرچہ انہیں دمارہ وزیر بن گئے ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے ابھی ان کو ٹھیک ہے ان کو گاڑی بھی مل گئی ہوگی جی ایٹی کی کیا کمپوزیشن ہوتی جو دی جی ایٹی میں انہوں نے تو ایک آئی بی کا ڈالا ہے ایک آئی ایس آئی کا بندہ ڈالا ہے اور اس کو ایک ڈی ای جی نے جو ہے وہ ہیٹ کیا لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب یہ حکومت جائے گی تو پھر جی ایٹی کی رپورٹ کی اہمیت ہوگی یا عدالتی کمیشن کی رپورٹ کی اہمیت ہوگی اس وقت عدالتی کمیشن آ جائے گا اور چیف منسٹر صاحب اور رانا سناولہ صاحب اس وقت جو مرضی کر لیں وہ چاہے کہنے کہ پوری پنجاب پولیس سے لکھو آ لیں کہ ہم بے گناہ ہیں آپ انصاف کے لیے انتظار کر لیجئے دو سال اور تین سال نہیں نہیں آپ کو کس نے کہا دو تین سال اچھا ہے فواد صاحب سے اس بارے میں بھی سوال کریں گے بہرال سانے موڈل ٹاؤن کے حوالے سے بات ہوئی کہ آخر اس وقت ہوا کیا تھا اور اب ہو کیا رہا ہے اور ڈاکس صاحب کبھی کہنا ہے فواد صاحب کبھی کہنا ہے کہ تھوڑا سا عوام کو انتظار کرنا پڑے گا کہ جو اس تمام تر واقعے ملوث افراد ہو سکتا ہے تھوڑے وقت میں ان کے صلاح واقعی کوئی کاروائی عمل میں آج ہے بڑھتے ایک دیکھیں گے